کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلے ایم ٹی ایم باکس یوٹیوب چینل کے جانب سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جب ہم کسی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو کچھ بینک جو ہیں وہ نفاظ کے ذریعے اسی ٹیم ابشر سے پروول لے لیتے ہیں لیکن کچھ بینک جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ حد سے اپنے ابشر میں جا کے قبول سروس کے ذریعے ہماری ریکویسٹ کو اکسپٹ کریں اس کے بعد اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ابشر سے کس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ اوپننگ کی ریکویسٹ کو اکسپٹ کریں گے پہلے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ کمپیوٹر پہ اکسپٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا جس کے بعد بہت سے لوگوں نے کمٹس میں بہولا اور فیس بک پہ میسیج کیا کہ آپ موبائل فون سے جو ہے وہ طریقہ بتائیں تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو موبائل فون پہ طریقہ بتاؤں گا جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ایزی لی ہوگا کہ آپ موبائل سے بھی آپ کا چاہے وہ انڈرائیڈ موبائل ہے یا آئی فون ہے کوئی بھی موبائل ہے تو آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو کیا کہ شیئر کرنا مت بولیے گا اس کے لیے ہم اپشر اپلیکیشن کا استعمال نہیں کریں گے ہم بروزر کا استعمال کریں گے بروزر کو اوپن کر کے تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے اپشر ڈارٹ ایس اے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس ویب سیٹ کو آپ نے یہ لکھنا ہے اپشر ڈارٹ ایس اے جب آپ یہ لکھیں گے آپ کے سامنے اپشر کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ اپشر کی ویب سیٹ پہ آپ نے یہ فرسٹ والے انڈیویور پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یوزر یہاں سے سب سے پہلے آپ اس کو انگلیش میں کر لیں انگلیش میں کرنے کے بعد آپ یوزر نیم میں اپنا اکامہ نمبر اور پاسورڈ میں جو آپ کا اپشر کا پاسورڈ ہے اب اس میں لگن ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں مائی سروس میں آپ کو سروسیز لکھا ہوا نظر آئے گاقتنے سروس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جنرل سروسیز پہ اپنے کلک کرنا ہے اس کے اندر آپ ملے گئے قبول تو یہاں آپ نے کبول پہ کلک کر دینا ہے تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سمجھ قبول والا جو نیسٹ پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ اپن ہو چکے ہیں یہاں پہ ہے pending request اور approved request یعنی کہ جو added آپ accept کر چکے ہیں وہ یہاں پہ جو آپ نے ابھی کرنا ہے تو آپ نے pending پہ click کرنا ہے فرسٹ والے پہ view pending request تو اس پہ click کریں گے ابھی میری کوئی بھی بین کی طرف سے request نہیں ہے لیکن آپ کی request ہوگی تو یہاں پہ show ہو جائے گی آپ اس پہ click کریں گے اس پہ click کر کے آپ next کر کے تو آپ اس کو accept کریں گے تو وہ آپ کی request جو ہے وہ accept ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہو گی آپ کو سمجھا گی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ